بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈیئر سرینڈز ریئر انیلیسز میں چیپٹر نمبر ٹو ہم نے سٹارٹ کیا تھا لیکچر نمبر ایٹ میں آج ہم لیکچر نمبر نائن ریئر کا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو بیسک چیزیں تھیں جو ہم آلڑی میں نے کلاس کے سٹارٹ میں جب آپ لوگ پارٹ ون میں آپ نے ایڈمیشن لیا تھا تو سٹارٹ کے لیکچرز میں کوئی دس کے سات آٹھ لیکچر میں نے بیسک لیکچر دیئے تھی وہی لیکچرز ہیں جو میں نے آپ کے ذمہ لگائی تھے پہلے پانچ پیج کچھ تھوڑا بہت بتایا بھی تھا آج مزید آگے چلتے ہیں ایکویلنٹ سیٹ ڈیئر سرینڈ کیا لکھا ہوا ہے ایکویلنٹ سیٹ کی ڈیفنیشن سے ہم سٹارٹ کرنے جائیں گے ایکویلنٹ سیٹ کی ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے دوبارہ سن لیں دیئر سرینڈ ایک سیٹ اے کہتا ہے میں ب کے ایکویلنٹ کب ہوں گا جب دونوں میں ایلیمنٹس کی کونٹٹی جو ہوگی یعنی یہ سیٹ ا ہے اور یہ سیٹ ب ہے ا اور ب آپس میں ایکویلنٹ کب ہوں گے جب دونوں میں ایلیمنٹس کی کونٹٹی سیم ہو ایکول سیٹ ڈیر سوینڈ آپ کو بتایا کہ کراس پانڈک ایلیمنٹ بھی اس میں سیم ہوتے ہیں جبکہ ایکولینڈ میں کیا ہوتا ہے صرف تعداد سیم ہوتی ہے شکل و سورج جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے فار ایک سیٹ ہے اس میں ڈیر سوینڈ تین لڑکے ہیں اور ایک اور سیٹ ہے اس میں تین لڑکیاں ہیں تو آپ بولیں گے یہ ایکولینڈ تو ہیں کیونکہ دونوں میں تعداد برابر ہے لیکن یہ ایکول نہیں ہو سکتے تو ایکولینڈ کی ایکزیمپل میں نے آپ کو دی آگے چلتے ہیں نوٹیشن اے اور بی کی ایکولینڈ کی نوٹیشن ڈیر سوینڈ یہ میں نے یہ سامنے آپ کے لکھی ہے وہ ہی یہاں پہ لکھی ہوئی یہ نوٹیشن ہے یہ آپ دیکھ لیں گے اور یہ ڈیر سوینڈ نیچے لکھا ہوا ریمارک دا ریلیشن اس ریلیشن کو اس ایکولینڈس ریلیشن بھی کہتے ہیں سیٹس کے درمیان on the set of all the sets تمام سیٹس جو آپس میں ایکولینڈ ہے ان کے لئے ہم یہ ریلیشن یوز کریں گے ایکولینڈس آگے چلتے ہیں ڈیر سوینڈ نیکس پیج پہ پیج نمبر سکس کیونکہ لازٹ ہم نے لیکچر جو لیکچر نمبر ایٹ ریل کا تھا اس میں ڈیر سوینڈ ہم نے پیج نمبر فائیو اور یہاں تک ہم نے ریڈ کیا تھا آج ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں ایکولینڈ سیٹس سے پیج نمبر سکس پہ چلتے ہیں یہ نوٹیشنز جو ایکولینڈ کی تھی اس کے بعد آپ کو سیٹ آف نیچرل دے دیا یہاں پر یہ سیٹ آف نیچرل ہے 1,2,3,up2 چلے جا رہا ہے ان تک consist of first and positive integer تو سارے positive integer آپ لے لیں تو یہ نوٹیشن یعنی سیٹ آف نیچرل کی دی ہوئی ہے آگے فانائٹ سیٹ کی ڈیر سوینڈ دیفنیشن آگئی ہے تو فانائٹ سیٹ کی دیفنیشن میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ایک سیٹ اے کہتا ہے کہ میں فانائٹ کب بنوں گا جب there is this positive integer جہاں وہاں ایک positive integer ہوگا تو positive integer جہاں کیوں کہا گیا ہے کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک سیٹ کہتا ہے اگر میں سیٹ آف نیچرل کے ایکولینڈ ہوں اب سیٹ آف نیچرل فار ایکزیمپل ڈیر سوینڈ میں یہاں پر ایک پلین پیپر پر آپ کو گائیڈ کرتا ہوں پلین پیپر مسئلہ یہ ہے کہ فار ایک سیٹ اے ہے ڈیر سوینڈ ادھر سے جے ان جے ان کا مطلب یہاں سیٹ آف نیچرل مانیں گے فار ایکزیمپل وان ٹو تھری تین ایلیمنٹ ہیں تو سیٹ اے میں بھی تین ایلیمنٹ ہوں گے فار ایکزیمپل وہاں پہ اے ہے بی ہے اور سی ہے ڈیر سوینڈ تو اب بولیں گے یہ اس کے ایکولینڈ ہے تو اس کو بولیں گے یہ فار ایٹ سیٹ ہے تو ان شارٹ کہنا چاہ رہے ہیں جب کوئی سیٹ فار ایٹ کب ہوتا ہے جب وہ کسی پوزٹیو انٹیجر پوزٹیو انٹیجر سیٹ اوف پوزٹیو انٹیجر تو سیٹ اوف پوزٹیو انٹیجر ڈیر سوینڈ فار ایٹ ہوگا تو اس وجہ سے آپ بولیں گے وہ سیٹ بھی کیا ہوگا فار ایٹ ادھر دیکھیں یہ جو آپ کو یہاں پہ جے ان لکھا ہوا ہے اے کہتا ہے میں ایکویلنٹ اے کے ہوں تو اے کہتا ہے میں فار ایٹ سیٹ ہوں اور یہ جو جے ان لے دی ایٹ سوینڈ یہ سیٹ اوف نیچر چلے نہیں جارہا بلکہ یہ خاص سٹیج پہ جا کے ان تک آپ سمجھ لیں رکھا ہوا ہے یعنی یہ سیٹ اوف اے جو دی ایٹ سوینڈ ایکویلنٹ ہے جے ان کے تو جے ان فار ایٹ ہے تو سمجھ جانا اے بھی فار ایٹ ہے یہ دیفنیشن ان فار ایٹ سیٹ کی ہوگی اب آگے ایکزیمپل ڈی ایٹ سوینڈ دیو یہ الہبیٹکس الہبیٹکس لیٹر جو آگے دی ایٹ سوینڈ اے سے لے کر زی تک آپ کے پاس ٹوٹل چھبیس لیٹر ہے تو چھبیس لیٹر آپ بولیں گے کس کے ایکویلنٹ ہے سیٹ اوف پوزٹیو انڈیجر فرسٹ پوزٹیو انڈیجر یعنی ون ٹو تھری کہاں تک جا رہے ہیں ڈی ایٹ سوینڈ ٹوٹل چھبیس لیٹر تک ادھر سے اے بی سی اے بی سی کہاں تک جا رہے ہیں زی تک تو آپ بولیں گے یہ ایک کے بدلے میں ایک ہے ایک کے بدلے میں ایک الہبیٹکس تو یہ آپ بولیں گے یہ ایکویلنٹ ہے تو اس لئے چھبیس لیٹرز ہیں تو آپ بولیں گے سیٹ اوف ایلفہ بیٹ کیا ہے فانائٹ سیٹ ہے انفانائٹ سیٹ ڈی ایٹ سوینڈ اس کے ریورس ڈی ایٹ سوینڈ ہوگی جب کوئی سیٹ کسی پوزیٹیو انٹیجن کے ایکویلنٹ نہ ہو جیسے فار ایگزمپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں ڈی ایٹ سوینڈ یہاں پر جیسے ڈی ایٹ سوینڈ دیکھیں ایک سیٹ یہ ہے اس میں اے بی سی اور ڈی ایٹ سوینڈ ون ٹو سیٹ آف نیچرل کے ایکویلنٹ ہے اسی طرح یہ دیت سوینڈ ڈی ایٹ سوینڈ ہوگی کس کی فانائٹ سیٹ کی بھی اور ایکویلنٹ کی بھی تو آپ اے کو بولیں گے یہ فانائٹ سیٹ ہے اب دیت سوینڈ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں انفانائٹ سیٹ انفانائٹ سیٹ میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس یہ سیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس کچھ نمبر ہیں جو چلے جا رہے ہیں فار اگزیمپل آپ کے پاس میں یہاں پہ گنتی چلا جاتا ہوں ون ٹو تھری چلے جا رہی ہے اس کے مقابلے میں ڈی ایٹ سوینڈ یہاں ایک سیٹ ہے اس میں آپ بولیں گے ایک دو تین چار یہاں صرف چار ایلیمنٹ ہیں یہ اس کے ایکویلنٹ یہ اس کو میپ یہ اس کو میپ یہاں بھی فور ہوگا لیکن ڈی ایٹ سوینڈ یہاں جو ایلیمنٹ ہیں یہ جو ایلیمنٹ ہیں یہ بقائے ایلیمنٹ کے بدلے میں ادھر کوئی ہے ہی نہیں جے این پوزٹیو انٹیجر میں تو آپ بولیں گے یہ جو سیٹ اے ہے یہ انفانائٹ سیٹ ہے اس لئے آپ بولیں گے اے ایکویلنٹ نہیں ہے کس کے سیٹ آف نیچرل کے تو ڈیر سوینڈ یہ آپ کو ڈیفنیشن سمجھ آگئے ہوگی ان شارٹ کہنا چاہ رہا ہوں انفانائٹ سیٹ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ گننے کے لئے ایک خاص سٹیج تک گنتی چلائیں اس طرح سمجھ لیں اور انفانائٹ سیٹ وہ ہوتا ہے جس کو گننے کے لئے آپ کو گنتی فانائٹ ہو لیکن خود وہ چلے جا رہے ہو تو اس لئے بولیں گے سیٹ آف نیچرل وہ جو ہے سیٹ آف نیچرل کے ایکویلنٹ نہیں ہوگا تو اس لئے بولیں گے یہ سیٹ آف اے جو ہے پڑھ لیتے ہیں ریمارک چلیں اگر کوئی سیٹ فانائٹ نہیں ہے تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں کاؤنٹ ایبل سیٹ جو سیٹ آف نیچرل کے ایکویلنٹ ہو ان شارڈ میں آپ کو یہاں پہ کلیر ایکزیمپل دیتا ہوں یہ آپ کے پاس ایک سیٹ آف نیچرل اور یہ آپ کے پاس سیٹ آف نیچرل ہے سیٹ آف نیچرل چلے جا رہا ہے تو اسی طرح آپ بولیں گے یہاں کے پاس ایک سیٹ ہے یہ کہتا ہے میں جے کے میں ایکویلنٹ سیٹ کا کاؤنٹ ایبل سیٹ کاؤنٹ ایبل سیٹ کی ہم بیسیکلی ڈیفنیشن پڑھ رہے ہیں کاؤنٹ ایبل سیٹ کب ہوتا ہے ڈیر سرینڈ جب کوئی یہ سیٹ ہے یہ کہتا ہے میں کاؤنٹ ایبل کب ہوں جب میرے اندر یہاں جو ایلیمنٹ ہوں گے ہر ایلیمنٹ کے بدلے میں جے سے کوئی نہ کوئی نمبر میپ ہو رہا ہو یعنی ایٹ مینز یہ ایک نمبر چلتے جائیں گے وہ اسی طرح یہ بھی چلتا جائے گا تو آپ بولیں گے سیٹ آف کوئی سیٹ سیٹ آف نیچرل کے ایکویلنٹ ہو تو سمجھ جانا یہ کیا ہوتا ہے کاؤنٹ ایبل تو کاؤنٹ ایبل سیٹ کی سیٹ آف نیچرل کے آپ بولیں گے وہ کاؤنٹ ایبل ہے آگے ڈی ایس ون اگزیمپل آ گئی ہے اگزیمپل دیکھتے ہیں اگزیمپل میں لکھا ہے سیٹ آف نیچرل یہ جے فار یہاں نیچرل ہے جو کہ آل پاؤنٹ اینٹیجر کیونکہ ڈی ایس ون نیچرل نمبر کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں ون ٹو تھی سے اور پاؤنٹ اینٹیجر بھی کہاں سے شروع ہوتے ہیں ڈی ایس ون ون ٹو تھی سے اس لیے سیٹ آف نیچرل کو اگر ہم جے لکھ دیں کوئی شو نہیں وہ کہتا ہے سیٹ آف پاؤنٹ اینٹیجر کو آپ شو کریں گے وہ کاؤنٹ ایبل ہے تو ڈی ایس ون آپ نے چیک کرنا ہے کیا وہ نیچرل کے ایکولینٹ ہے کیا سیٹ آف پاؤنٹ اینٹیجر سیٹ آف نیچرل کے ایکولینٹ ہے تو سیٹ آف پاؤنٹ اینٹیجر اور ڈی ایس ون سیٹ آف نیچرل ایک ہی چیز ہے تو اس وجہ سے آپ بولیں گے اس کی ڈومین بھی سیٹ آف نیچرل ہے اور اس کی کو ڈومین بھی سیٹ آف نیچرل ہے تو یہ ڈی ایس ون ایڈنٹی فنکشن اگر ایڈنٹی فنکشن آپ نے پڑھا ہے جو انپوٹ دیتے ہیں وہ ہی آؤٹپوڈ ملتی ہے تو ڈی ایس ون ہوتا ہے وہ گارنٹی ہے اس میں جو ڈومین سیٹ ہے اور کوڈ ڈومین واپس میں کیا ہوں گے ایکویلنٹ انہیں پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایڈنٹی فنکشن ہمیشہ on to بھی ہوگا دیئر سرینٹ اور one to one بھی ہوتا ہے اس وجہ سے آپ اسے کہیں گے کہ ایڈنٹی فنکشن بائیجیکٹی فنکشن ہے اور بائیجیکٹی فنکشن میں ہمیشہ یاد رکھیں جو ڈومین ہوتی ہے یہاں ڈومین کون ہے جے اور کوڈ ڈومین کون ہے وہ بھی جے تو جے اور جے آپس میں کیا ہو جائیں گے ایکویلنٹ یہ پہلی ایکزیمپل ختم ہوگی نیکسٹ آگے چلتے ہیں سیٹ آف آل پوزٹیو انٹیجر اب آپ کے پاس کا ہے سیٹ آف آل پوزٹیو انٹیجر وہ آپ نے سیٹ آف آل انٹیجر لکھا پچھلے قیشن میں آپ کو صرف یہاں پر پوزٹیو انٹیجر کہا تھا جے کے بارے میں اب ڈومین آپ یہ جانتے ہیں کہ انٹیجر میں آل انٹیجر میں ڈومین کیا ہوتا ہے زیرو پلس مانس ون پلس مانس ٹو پلس مانس تھری اس طرح آپ ٹو چلے جا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب اس میں نیگٹیو پوزٹیو اور نیوٹر جو انٹیجر ہے ان سب کو آپ نے کیا پورے سیٹ کو آپ نے یعنی آل انٹیجر کو آپ نے کیا شو کرنا کاؤنٹیبل تو ڈومین اس میں ہم کچھ کیسز فنکشن ڈیفائن کریں گے سیٹ آف نیچرل سے آپ آل انٹیجر میں جا رہے ہیں اب آل انٹیجر کو ڈومین آپ نے آئی سے منشن کیا ہے اور جے کیا ہے نیچرل نمبر اب ڈومین ہم ڈیفنیشن ہم نے کیا ڈیفائن کی کہ اگر آپ کے پاس انپوٹ اگر ان ہے تو آپ کو انپوٹ پر ڈیپینڈ کر انپوٹ ایون ہے تو آپ کا آؤٹ پوٹ کیا ملے گا ان بائی ٹو انپوٹ میں سے ایک کام کر کے دو پہ ڈیوائیڈ اور باہر مانس سے ملٹیپل میں دوبارہ آپ کو ہی ڈیفنیشن جو ہم نے فنکشن یا انٹیڈیوز کیا ہے ہم نے کہا یہ سارا ڈیپینڈ کر رہا ڈیرسوڑن اس انپوٹ پر یہ انپوٹ یہ انپوٹ ڈیرسوڑن اگر ایون ہے تو میتھ کہتی آؤٹ پوٹ کیا ہوگی یہی انپوٹ کو دو پہ ڈیوائیڈ کر دیں یہ انپوٹ ڈیرسوڑن اگر آڈ ہے تو میتھ کہتی ہے اس انپوٹ میں سے ایک کم کریں دو پہ ڈیوائیڈ کریں اور باہر مانس لگا دیں باہر مانس لگا دیں یہ فنکشن ڈیفائن کیا ہم نے اب اس فنکشن کو چیک ہم نے اصل میں چیک کرنا ہے کہ all integer جو کہ آئی ہے کیا وہ کاؤنٹیبل ہے تو سیٹ آف نیچول کے ایکوالن کرنے کے لئے ہم نے ایک ڈیفنیشن بنائی one to one ہم نے چیک کرنا ہے اور on to چیک کرنا ہے تو اس کے لئے ہم پہلے کیس کرنے جا رہے ہیں کیسیز ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ تو اس فنکشن کو بائیجیکٹیو شو کرنا یہ ہم نے کلیم لکھ دیا سب سے پہلے one to one one to one میں ڈیر سرینڈ ہم انپوٹ سیم لیتے ہیں انپوٹ سیم ہو یا ڈیفرنٹ ہو اس کے بدلے میں ہمیں اگر انپوٹ سیم لیے آپ نے دو تو ہمیں آؤپوٹ سیم شو کرنی ہے اگر انپوٹ دو ڈیفرنٹ ہے تو ان کی ایمیجز بھی کیا ہوں گے ڈیفرنٹ شو کرنے تو فیلحال ہم ایک کیس لے لیتے ہیں کہ انپوٹ ہمارے پاس دو ہیں دونوں ڈیر سرینڈ یہ مانی اور دونوں کو لے لیا ڈیفرنٹ جانبوچ کے دونوں طرف دو پر ڈیوائیڈ کر دیں آپ دونوں طرف آپ نے کیا کر دیا اس کو دو پر ڈیوائیڈ کر دیا دونوں سائٹ اب n1 by 2 تو ڈیر سرینڈ اگر آپ اس ڈیفنیشن کو دیکھیں تو یہ in even کے لیے ہے کیونکہ آپ نے n1 کو even مانا ہے تو n1 by 2 آپ کے پاس کیا ہو جائے f of n1 اسی طرح n by 2 جو آپ کے پاس ہے ڈیر سرینڈ آپ بولیں گے وہ کیا ہوتا ہے f of n2 کیونکہ n2 even ہے تو ڈیر سرینڈ ہم نے دو انپوٹ differently اور ان کو جانبوچ کے 2 پہ ڈیوائیڈ کیا اور یہ definition بن گی f n1 اور یہ والی right آلی بن گی f n2 دو different element لے کر آپ نے اس کے 2 different images show کر دیئے even case میں اسی طرح آپ odd case میں بھی کریں گے دو different element لے لیے جو کہ odd ہیں جانبوچ کے دونہ طرف منس سے ضرب دے دیں پھر دونہ طرف جانبوچ کے plus one add بھی کر دیں اور two سے divide بھی کر دیں تو یہ side آپ کی f n1 ہے یہ side آپ کی f n2 ہے تو dear friend آپ نے one to one even اور odd میں اس بھی اگر odd ہے n2 تو اس کی output ایسے ہوگی اور یہ دونوں آپس میں کیا ہیں different تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ کے پاس اگر ہم ایک even اور odd number لیتے ہیں اور ان کی input different ہے تو ان کی output بھی different ہے اس case میں بھی ہم نے اسے one to one show کر دیا اب اگر آپ نے group three modern europ aljabre میں آپ نے پڑا ہوگا اس میں definition ہی ہم بنانی ہوتی ہے تو on to میں basically ہم کرتے کہ range or code men equal ہوتی ہے تو لیکن یہاں پر ہم paperwork کرنے کے لیے definition بنانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آپ نے on to کے لیے کیا کیا ایک element لیا جو integer ہے وہ integer سب سے پہلا کہ zero بھی ہو سکتا ہے جب وہ zero ہے تو آپ بولیں گے وہاں پہ دنیا میں آپ کے پاس ایک نیچر نمبر ضرور ہوگا اس one پہ لگائیں گے آپ چیک کریں output zero کیسے آتی ہے وہ آپ جان بوچ کے one minus one آپ نے پڑھا تھا جو input ہوگا اس میں سے کم کریں divide by two اور باہر minus لگا دیں اس سے solve کریں ڈیرس one zero آتا ہے تو ایک definition بنا دی تو ہم نے definition main یہ ہے کہ on two میں ہمیشہ ہوتا ہے جو definition آپ نے define define کی ہوئی ہے یہ یہ بنانی ہوتی ہے اگر یہ بن جائے تو سمجھے function on to ہے تو یہاں پر case number two کر رہے ہیں اگر positive integer ہے تو آپ بولیں کہ اگر 2 سے ضرب دے دیں تو کیا بن جائے گا even اور even پہ آپ کو نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے جو input ہوتی ہے اب two i input اگر 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 انٹیجر ہے تو انٹیجر میں بولیں کہ اس type کا ہوگا 1 minus 2 i positive integer ہو جائے کیوں کیسے پتا چلا positive ہو جائے گا کیونکہ i کو اگر negative 1 minus 2 i یہ negative اور یہ negative دونوں کے آجیں positive input آپ کی کیا ہو جائے پی positive ہو جائے اس پہ جب آپ نے f لگا positive پر اور یہ کیا ہے ایزے آپ کے پاس odd consider ہو رہا کیونکہ یہ shape صاف نظر آرہی ہے کہ یہ even ہے even میں کم کریں تو کیا ہوتا odd odd کی output آپ نے اسے ایسے لکھیں کوئی حرج نہیں ہے کیا آپ نے definition کے مطابق پڑھا تھا اور اس میں dear friend zero آیا تو یہ hints کہ یہاں پہ لکھ دیا ہے hints for any i کسی بھی every integer کے لئے وہاں ایک at least j number ضرور ہوگا dear friend اگر j رکھیں گے تو وہ ہمیشہ answer آپ کو کہہ دے گا i یعنی j input ہو اس پہ جب f لگتا ہے تو ہمیں آئی مل رہا ہے یہ dear friend ہمارے on to کی definition ہوگی دین cases میں اس کے بعد dear friend page number 8 کے بعد یہاں پہ جیسے ہی آپ کے پاس یہ result بنا مزید میں آپ کو بتائی دیتا ہوں تھوڑا سا wait کی جی گا تو dear friend یہاں پہ آپ نے show کر دیا کہ function on to بھی ہے dear friend یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے پہلے case میں one to one show کیا اس کے بعد ہم نے on to بھی show کر دیا تو function dear friend ہمارا یہاں پر by objective دو چیزیں جس function میں ہوتی ہیں جو one to one تو ہم کہتے ہیں وہ by objective function ہے تو اس کا تقلق J کس کی لحاظ سے by objective ہے dear friend J جو ہے آپ بولیں گے یہاں پر J set of natural کے by objective ہے تو J equivalent ہو گیا کس set of natural کے sorry set of natural set of integer I for dear friend یہاں پر integer ہے تو J کیا ہو گیا equivalent اس کے تو اس لئے by objective function بن گیا تو آپ بولیں گے جو all integer ہے یہ کیا ہے countable جب ہم نیکس چلتے ہیں پیج نمبر نائن پر پیج نمبر نائن دیئر سوین تھوڑا سا دکھائی دیتے ہیں آپ کو کہاں پر ہے wait کیجئے گا next دیئر سوین جو آپ پڑھ رہے ہیں پیج نمبر نائن اس پیج نمبر نائن میں آپ کے سامنے اب ریمار ریمار لکھا ہوا ہے سیٹ ا ہے مانس دو مانس ایک زیرو ون ٹو تری فور یہ آپ کے پاس سمجھ لیں کیا ہے جو کہ countable سیٹ ہے جو اب آپ نے پروف کیا ریزن اور یہ چیزیں آپ پڑھ لینی ہیں ٹھیک ہے ریمار بھی آپ پڑھ لیں گے یہ دونوں ریمار نیکس ڈیفنیشن آگے آجائیں یہ میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ کوئی ایک سیٹ ا ہے most countable کی ڈیفنیشن پڑھنے جا رہے ہیں کوئی set most countable کب ہوگا اگر وہ کیا ہو یا finite ہو یا countable ہو دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوگی تو ہم دیفنیشن اسے ریڈ کریں کہ کیا ہے وہ most countable set کیا most countable دونوں میں سے کوئی ایک بات ہونی چاہیے کیا بات ہونی چاہیے یا وہ finite ہو set یا پھر دیر سرین کیا ہو countable ہو تو most countable consider ہوگا اس پر دیر سرین آگے دیفنیشن ہے sequence کی function whose domain is set of natural ڈیر سرین یہ ہم چھوٹی first class سے پڑھتے آ رہے ہیں ایسا function جس کی input کیا set of natural ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں sequence کی definition sequence برزاتے خود ایک function ہے ڈیر سرین جس کی input natural ہے جس فار example f f دیکھئے گا جیسے آپ کے پاس یہ set ہے input natural ہے 1 2 3 اور دیر سرین یہ 2 and function ہے اب دیکھیں اس میں میں 1 fill کرتا ہوں تو کیا ملے گا 2 2 fill کروں تو کیا ملے 4 3 fit کروں تو 6 اس کا مطلب f 1 رکھنے سے 2 ملتا ہے f 2 رکھنے سے مجھے 4 ملتا ہے تو دیر سرین input natural ہے output یہ ہے تو دیر سرین اس کا مطلب آپ بلیں 2 n کیا ہے ایک sequence ہے جس کی input کیا ہے set of natural امید دیر سرین آپ کو definition clear ہوئی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ sequence کی definition آپ پڑھیں گے یہ چھوٹی class سے پڑھتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان examples کو بھی آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے page number 10 پہ یہ بھی examples یہ آپ کے ذیمہ ہے index family یہ definition بھی آپ read کریں گے نہ سمجھ آئے تو آپ اس discuss سکتے ہیں page number 11 پہ examples ہیں اور یہ union کی definition آپ کو آتا ہے دو set آپ میں کیسے union لیتے ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے index family کی sense میں اسی طرح intersection کی definition بھی آپ پڑھیں گے آپ کے پاس family adjustment E1 E2 E3 E4 subset ہیں بہت سارے ان سب کا common لینا تو short notation E1 پڑھا جائے گا یہ basic چیزیں آپ read کریں page number dear friend 12 تک آپ نے read کرنا ہے اس جگہ تک یہ basic knowledge ہے lecture number topology 10 کے ساتھ next day میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اس ترم سے ہم start کریں پیج number 12 پہ ہی start کریں آج پیج number 12 پہ یہاں تک دیکھیں آج کے لئے اتنا اللہ تعالی آپ کا حمین حاصر اللہ حافظ